تو آج ہے ڈے ایٹ اور آج کی ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں ہلو ایبری برن ولکم بیک ٹو چینل تو کیسے ہیں آپ لوگ آسا ہے بہت اچھے ہوں گے تو چلے آج کی نئی کلاس کی شروعات کرتے ہیں اور آج ہم بات کرنے والے ہیں اتراخن سامانے گھیان ایوم سامانے ادھیاین سے تو آج اتراخن سے ریلیڈڈ بہت سارے ایم سی کیوز ہیں ان کو آج ہم کمپلیٹ کریں گے یادی آپ اس پیڈی اپ کو لینے چاہتے ہیں تو ڈسکریپسن باکس اور فرش کمنز میں آپ کو وٹس اپ گروب لنک مل جائے گا اور یوکی پی ایسی کے کمپلیٹ نوٹس میں آپ کو اس سریز میں پڑھاؤں گا تو چلیے بینہ دیری کے آج کی ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں پہلا ایم سی کیو ہے اتراخن کا ہائی کوٹ کہاں ہے دہرادون، نینیتال، رسی کیس اور پیتھو رگر اپسن نمبر بی آپ کا اس میں صحیح آنسر ہے نینیتال، اتراخن کا ہائی کوٹ کہاں ہے وہ ہے نینیتال میں نینیتال سہر میں آپ کا ہے ہائی کوٹ ویسے اس کے بارے میں تو آپ سے بھی لوگ جانتے ہوں گے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں یا آپ کو یاد نہیں ہے اگلے ایم سی کیو ہے اتراخن کے کس جلیے میں سروادک گاؤں ہیں حریدوار، ادھم سنگر، دہرادون اور پوڑی تو آپ کا اس میں جو صحیح آنسر ہے وہ ہے اپسن نمبر دی رائٹ آنسر ہے اپسن نمبر دی پوڑی گڑوار اتراخن میں سروادک جو گاؤں ہیں وہ پوڑی جلیے میں ہیں اور یہاں کے جو گاؤں ہیں ان کے سنگیہ کے بات کی جائے تو لگ بھگ 3447 کے آسپاس یہاں گاؤں ہیں اگلے ایم سی کیو ہے اپسن ایٹ، ٹائگر، باغ، بی، ہاتھی، سی، کسٹوری مرک، ڈی، مونال تو آپ کے اس میں جو صحیح آنسر ہے وہ ہے اپسن نمبر سی کسٹوری مرک، اتراخن کا جو راج اپسو ہے وہ ہے آپ کا کسٹوری مرک اور اتراخن راج اپرتیک کیونوں کے بارے میں میں نے ایک ڈیٹیل بیڈیو بنائی ہے ہوفیلی کہ آپ لوگوں نے وہ والی بیڈیو دیکھ لے ہوگی یادی ابھی تک آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تو چینل پر آپ ویژیٹ کر سکتے ہیں اور اس بیڈیو کو دیکھ سکتے ہیں باقی کچھ اور بھی ٹاپکس ہیں آپ لوگ ان پر بھی نظر ڈال سکتے ہیں اور ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے یار اگلے ایم سی کیو ہے کس کے دورہ کیا ہے اپسین یہ بھارت کے راش پتی دورہ بھارت کے اپراست پتی دورہ راج کے مکھنہایادیز دورہ اور راج کے راجپال دورہ تو اس میں جو سیان ہے اپسین راپس نمر دی راج کے راجپال دورہ راج کے لئے جو مہا دیوکتا کی نیوکتی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں راجپال اب یہ کیا ہے یعنی مہا دیوکتہ کیا ہے تو بھارتیا место سمیدان کے آپ کو بتا دوں بھارتیہ سمیدان کے انوشید 165 کے انوشار راجعپال دوارہ ایک مہادی وقتہ کی نیوکتی کی جاتی ہے اور یہ راجع کا سروت ویدھی آدھکاری مہادی وقتہ ہوتا ہے مہادی وقتہ راجعپال کے پرساد پریند کارے کرتا ہے اور وہ ایک اچھ نیالے کا مکھے نیادید بننے کی شمطہ بھی رکھتا ہے اگلا ایم سی کیوں ہے اتراخن راجع میں نگر نگموں کے میئر کا چناؤ کون کرتا ہے لوگ سبھا سہدہ سے راجع بیدھان سبھا سہدہ سے پریتہک شروب سے جنتا نگم کے سبھا شہد تو اپسن نمبر سی آپ کا اس میں صحیح آنسر ہوگا اپسن نمبر سی is right آنسر پریتہک شروب سے جنتا اتراخن راجع میں نگر نگموں کا جو میئر کا چناؤ ہوتا ہے وہ پریتہک شروب سے جنتا دوارہ کیا جاتا ہے اگلا ایم سی کیوں ہے اتراخن اتھان پریشت کا گھن کس نے کیا تھا ڈاکٹر ڈی ڈی پندھ گووین والاپندھ سوبان سنگھ جینا اور سوامی ویویکنان جی تو اپسن نمبر سی آپ کا اس میں صحیح آنسر ہے سوبان سنگھ جینا نے اتراخن چل اتھان پریشت کا گھن سوبان سنگھ جینا نے کیا تھا اور اتراخن راجع کے مانگ کو لے کر سن 1984 میں آل انڈیا سٹوڈینٹ فیڈریچن نے 900 کلومیٹر کی ایک سائیکل جاترہ نکالی تھی اور اتراخن راجع کے مانگ کو لے کر 23 اپریل 1987 کو اتراخن کناتی دل کے نیتا تریویندر پوان نے سنسد میں ایک پتر بم پھیکا اور سن 1988 میں سوبان سنگھ جینا دوارہ اتراخن چل اتھان پریشت کا گھن کیا گیا اگلا ایم سی کیوں ہے سن 1928 میں گڑھوال سرو دلیت پریشت کا گھن کس نے کیا تھا موہن سنگھ مہتا بدری دت پانڈے جیانان بھارتی اور ہرگوبین پنت نے تو آپ کا اس میں جو سی آنسر ہے وہ ہے آپ کا اپسن نمبر سی جیانان بھارتی نے جیانان بھارتی نے سال 1928 میں سرو دلیت پریشت کا گھن کیا تھا اب اگلا ایم سی کیوں ہے کارتی کے اپور ساسکو کے سمیں اتراخن راج میں کس سنت یا سنیاسی کا آگمان ہوا تھا سنکرہ چارے جی کا رامانندہ چارے جی کا اور بلوہ چارے جی کا تثہ رامانوجنجا چارے جی کا تو آپ کا اس میں جو سی آنسر ہے وہ ہے اپسن نمبر ایس رائٹ آنسر گرو سنکرہ چارے جی کا پچھلے ایم سی کیوں سیٹ میں یہ ایم سی کیوں آ رکھا تھا پھوچھا گئے تھا آپ لوگوں کو کارتی کے پور راجونز کے ایم سی کیوں سیٹ میں اور باقی جس میں اتراخن میں کارتی کے پور راجونز کا ساسک تھا یعنی ہم کتیوری راجونز ہم کہیں گے تو اس میں اتراخن میں گرو سنکرہ چارے جی کا آگمان ہوا تھا اگلا ایم سکیو ہے کس مغل ساہجادہ نے سری نگر گڑھوال میں آسرے لیا تھا مراد اورنگزیو دارہ شکوہ سلیمان سکوہ تو آپسن نمبر سی آپ کا اس میں سیانسر ہے دارہ شکوہ اور یہ ایک مغل ساہجادہ تھا جس نے کہ سری نگر گڑھوال میں آسرے لیا تھا اگلا ایم سکیو ہے کدار منڈل پر للیتا دیتی کے آکنمر کی جانکاری کہاں سے پرابت ہوتے ہیں راز ترنگنی، ہرسچاریت، رامہ سار ان میں سے کوئی نہیں تو آپ کا اس میں جو سیانسر ہے وہ ہے آپسن نمبر اے راز ترنگنی سے اگلا ایم سکیو ہے نیم لکھن میں سے راجع کا جلہ نہیں ہے باغیسور، چمپاوت، رودرپریاغ اور رودرپور ویسے آپسن نمبر ڈی آپ کا سیانسر ہے اس میں یہ آپ کا جلہ نہیں ہے اور آپ ہمیں اتراخن کے تیرے جلوں کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں آپ کمنٹ کر دیجئے باغی رودرپریاغ چمپاوت باغشور ہمارا اتراخن راجع ہے اور اس کے ویسے اگر سوٹریک بتا دی جائے تو اتراخن کے جلوں کے تو اٹی دے چنی اپپوروں اگلا ایم سکیو ہے نیم لکھن میں سے اتراخن راجع کی سب سے اونچی ہمہ چھا دیت پروچوٹی کونسی ہے تو نندہ دیوی ہے کامیٹ ہے چنگوری ہے ترسول ہے وہ ہے نندہ دیوی اتراخن کی جو سب سے اونچی چھوٹی ہے پروچوٹی وہ ہے نندہ دیوی اگلا ایم سکیو ہے اتراخن راجع کے ادھکتر پریٹن کیندر کہاں پر استعت ہیں اب ٹرانس ہمالے پر ورہد ہمالے پر مہدے ہمالے پر اور واہے ہمالے پر تو آپ کے اس میں جو صحیح آنسر ہے وہ ہے آپ کا آپس نمبر ڈ ہوا ہے ہمالے پر اور یہاں آپ کے جو پریٹن ہیں وہیسے آپ کہہ سکتے ہیں نینیتال، مسوری، دہردون، کوسانی اور آدھی ہیں اور یہاں جو پرمک راستر اودیانوے کی بات کی جائے تو فولوں کی گھاٹی ایک راستر اودیان ہے کارویٹ راستر اودیان، راجع جی، ابھیارن راستر اودیان اور اتیادی باقی ایک ہے نندہ دیوی راستر اودیان اگلا ایم سکیو ہے کالی اور گوری ندیوں کا سنگم کہاں پر ہوا ہے تو جول جیوی میں ہوا ہے یا ڈوڑی ہاتھ میں منشیاری میں ہوا ہے یا ٹنک پور میں تو اس میں جو سیانسر ہے وہ ہے جول جیوی میں کالی اور گوری ندیوں کا سنگم ہوتا ہے جول جیوی میں اگلا ایم سکیو ہے الک نندہ اور کس ندی کا سنگم نند پریاغ میں ہوتا ہے بھاگی رتھی ندی، مندہکنی ندی، وشنو گنگا ان میں سے کوئی نہیں تو آپ کا جو صحیح آنسر ہے peso وائے الگ نندہ اور بھاگی رہتی ندی کا سنگم نند پریاغ میں نہیں ہوتا ہے نہیں تو مند آگنی کا ہوتا ہے اور نہیں وشنو گنگا کا ہوتا ہے تو کون ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نند آگنی کا الگ نندہ اور نند آگنی ندیوں کا سنگم ہوتا ہے نند پریاغ میں اگلی جو م سی کیو ہے وہ ہے نیملے رکھین میں سے ایک فونوں کی گھاٹی کا نام نہیں ہے ویکنٹ، الکا، فرینک اسمائیت گھاٹی، شانت گھاٹی تو آپ کا اس میں جو صحیح آنسر ہے وہ ہے آپ کا آپس نمبر دی شانت گھاٹی نہیں ہے باقی فولوں کی گھاٹی کا نام ہے ویکنٹ، الکا اور فرینک اسمائیت گھاٹی اس کا نام اس لئے آتا ہے ان کا نام فرینک جی کا تو فرینک اسمائیت نے یہاں کی کھوج کی تھی اگلا ایم سی کیوں ہے اتراخن راجی میں دودھ ایوم دگد اتبادوں کو کس نام سے بیچا جاتا ہے پراغ نندن آنچل عمول تو آپ کا اس میں جو صحیح آنسر ہے وہ ہے آنچل آپسن نمبر سیز رائٹ آنسر اتراخن میں جو بھی آپ کی دودھ جیسے اور دگد اتبادوں کو جو بیچا جاتا ہے وہ آنچل برانڈ کی نام سے بیچا جاتا ہے اگلا ایم سی کیوں ہے نیم لکھن میں سے کونسا استان کہلاس مان سروور سے سب سے کم دوری پر استیت ہے ناریان آسرم مایواتی آسرم اناسکتی آسرم تواغٹ اپسن نمبر ڈیز یور رائٹ آنسر تواغٹ کہلاس مان سروور سے سب سے کم دوری پر ہے تواغٹ اگلا اور لاسٹ ایم سی کیوں ہے ہمارے پاس نیم لکھن میں سے کس پروت اس طل کو پہاڑوں کے رانی کہا گیا ہے تو رانی کھیت کو کہا گیا ہے چکراتا کو نینیتال کو اور ان میں سے کوئی نہیں بسکلی آپ نے سنا ہوگا کی ماسوری کو پہاڑوں کے رانی کہا گیا ہے یا پروتوں کے رانی کہا گیا ہے تو اس میں جو اپسن نمبر بی ہے آپ کا چکراتا وہ اس میں آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا چکراتا کو پہاڑوں کے رانی کہا گیا ہے تو دوستوں یہاں تک دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ آپ کا اور یدی آپ ہمارے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا نمبر ہے آپ ہمیں میسیج کر سکتے ہیں باقی بنی رہے گا اسی طرح ویڈیو کے ساتھ اور اپنی دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر جرور کرنے پسند آئے گیا ہے تو لائک کیجئے تھانکو فور واشنگ سٹے کنکٹڈ سٹے بلیسٹ